بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو آج ایک اور بہت ہی زبردست ڈش ووش کی جو ہے میں ریمڈی آپ سب کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں اس سے آپ جو ہے گھر بیٹھے کاروبار بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں بہت ہی کم بجٹ میں تو میں نے بھی یہ جو ہے سیل کرنے کے لیے ہی بنایا ہے بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملا ہے آپ لوگ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اس کا جو ہے فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے بہت ہی کم انجریڈینز میں آپ لوگ جو ہے گھر بیٹھے کاروبار سٹارٹ کر کے مہینوں میں دنوں میں لاکھوں کروڑوں کما سکتے ہیں اور بہت ہی ایزی ہے اس کے سٹیپ بنانے کا آپ لوگ جو ہے نا پوری ویڈیوز دیکھئے گا پھر آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ پتا چلے گا کہ میں نے یہ کیسے بنایا ہے اور کتنا یہ ضروری ہے اور کتنا فائدہ دیتا ہے اور اس سے ہم کتنا پیسے کما سکتے ہیں اور اتنا جو ہے لکوڑ بنانے میں ہمیں کتنے پیسے لگے ہیں اور کتنا خرچہ ہمارا آیا ہے اس ویڈیوز میں مکمل جانیے گا آپ صرف دو چمچ اس کے ڈالیں اور جو ہے نا ٹوکری بھر کے آپ لوگ برطنوں کی واش کر سکتے ہیں اس سے آپ لوگ جو ہے گھر کی تمام چیزیں بھی ساف کر سکتے ہیں فرش دو سکتے ہیں اس طرح کی سنگھ دو سکتے ہیں شلف دو سکتے ہیں چولا دھونا چاہے وہ دھو سکتے ہیں واشرم باتروم جو بھی دھونا چاہے فرش دونا چاہے ساری چیزیں اس لکورٹ سے آپ لوگ آسانی کے ساتھ دھو سکتے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے اپنے ہاتھوں پہ گلاوز جو ہے وہ پہن لیے تھے اس کے بعد ایک ڈبے میں میں نے تھوڑا سا پانی لی ہے اس کے اندر کاسٹک سوڈا جو تھا ایک سو تیس گرام ٹھیک ہے یہ میں آدھا کلو کے حساب سے بنا رہی ہوں اگر تیل ہمارے پاس آدھا کلو ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک سو تیس گرام کاسٹنگ سوڈا جائے گا یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے ہلکے ہاتھوں سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے پلاسٹک کی بالٹی لینی ہے بالٹی کے اندر ہم نے پانی ایڈ کر لینا ہے تقریباً تین سے چار لیٹر یا جتنا آپ نے بنانا ہے اسی حساب سے آپ نے پانی لینا ہے تو یہاں پہ جو ہے اس کے اندر اگلا انڈریڈینس جو ہے یہ ہے کالا تیل یہ کالا تیل جو ہے نا آسانی کے ساتھ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پنسار کی دکان سے یا پھر کیمیکل شوپ جو ہوتی ہے جہاں سے تمام کیمیکلز ملتے ہیں یہ وہاں سے بھی آسانی کے ساتھ مل جائے گا تو یہ آدھا کلو میں نے کالا تیل لیا ہے ابھی اس کو میں نے اس پانی کے اندر جو ہے مکس کر دینا ہے یاد رکھیں آپ نے شوپر کوئی ہاتھ نہیں لگانا یہ بہت ہی خطرنا کیمیکل ہے اگر آپ کے ہاتھوں کی جلت پہ ذرا سا بھی لگ گیا تو یہ جلت کو اکھاڑ کے رکھ دے گا یہ بہت ہی خطرناک اور بہت گرم ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اکتیات کے ساتھ پانی کے اندر مکس کر دینا ہے جیسے ہی یہ پانی کے اندر جائے گا تو یہ آہستہ سے اپنا ٹمپریچر چینج کرنا سٹارٹ کر دے گا کہ یہ لکور سے جو ہیں دانے دار یا گھٹلیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں اسی طرح کی شکل میں یہ آ جائے گا تو شاپر جو تھا وہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ بھی پھینک دیا کہ اس کے ساتھ جو لگا تھا وہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائے گا اچھے سے تو اب ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو مکس کرتے رہنا ہے گلافز پہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کو ہم ڈالتے وقت یہ ذرا سا کترہ وغیرہ ہے جو ہے نا ہمارے ہاتھوں پہ نہ گرے کاسٹک سوڈا جو ہوتے وہ بھی خطرناک ہوتے ہیں وہ بھی بہت گرم ہوتے ہیں جب اس کو بھی ڈالنا ہے پانی میں تو آپ نے اختیار کرنی ہے بچوں کی پونچ سے اس کو دور رکھنا ہے یہ پاورڈر وغیرہ بہت خطرناک ہوتے ہیں آپ بچوں کی پونچ سے اس کو دور رکھیں تاکہ اتنا ہونچے رکھیں تاکہ بچوں کا ہاتھ بھی نہ جا سکے تو یہاں پہ جو ہے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے دیکھیں اس نے اپنی شکل اختیار چینج کر لی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے پیسیز کے شکل میں آگئے چھوٹے چھوٹے پیسیز جو ہے نا اس کے بن چکے ہیں پہلے یہ کالا تیل جو تھا وہ لکورڈ تھا اب جو ہے نا اس نے اپنی شکل جو ہے چینج کی ہے ایسے ہی ہم ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کرتے رہیں گے یہ بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے گا اگر آپ مکس نہیں کرنا چاہتے تو تقریبا دی سے پچیس منٹ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں یہ خود با خود ہی اس کے اندر مکس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں شاپر جو کتنا اچھے سے ساف ہو گیا تو اب اس کو میں نکال لوں گی نکالنے کے بعد جو ہے نا اب اس کے اندر ہم اگلی چیزیں ڈالیں گے کیونکہ ہمارا کالا تیل پانی کے اندر جو ہے بہت اچھے طریقے سے ڈیزولو ہو چکا ہے تو ابھی دیکھیں پانی کے اندر صرف کالا تیل ہی میں نے ڈالا ہے تو اس کی جھاگ بننا سٹارٹ ہو گئی ہے اب اس کے اندر جو ہے نا کاسٹک سوڈا کی جو لئی بنا کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایڈ کر کے جو ہے نا ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو آپ لوگ اگر گھر کے لئے بنانا چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہی کافی ہیں آپ لوگ جو ہے نا اس کو ایسے ہی بنا کے گھر میں یوز کر سکتے ہیں کالا تیل سے اور کاسٹک سوڈا سے اگر آپ نے ٹھیک ہی کرنا ہے اس کو تو آپ اس کے اندر نمک کا یوز کر لیں کون سا نمک یوز کرنا ہے وہ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گی اور اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے اس کو سیل کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے اس کو بنائیں اور سیل کریں اور تاکہ اتنی مہنگائی میں آپ لوگ آسانی کے ساتھ جو ہے نا پیسے کما سکے تو پھر آپ کو اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کرنی ہوں گی تو یہاں پہ یہ ہے ایش پاوڈر ایش ایسر بھی بولتے ہیں اور واشنگ پاوڈر بھی بولتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا پنساہر کی دکان سے مل جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے برطن جو ہے جو بھی چیز ہم دھویں گے یہ بہت اچھے طریقے سے کلین کر دے گا یہ دھو بھی بغیرہ جو کپڑے دھوتے ہیں یہ اسی پاوڈر کا استعمال اس میں کرتے ہیں اسی لئے جو ہے کپڑے پہ داگ دھبے جو بھی ہوتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں بہت اچھے سے کپڑے ساف ہوتے ہیں اور یہ کلیننگ کا کام بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں آگے اس کے اندر کا ہی ہوتا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اور یہ اس کو خراب نہیں ہونے دے گا آپ اس کو مہین چھے مہینے ایک سال تک بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو یوز کریں جیسے مرضی یوز کریں نہ تو یہ آپ کے ہاتھوں کو ڈیمج ہونے دے گا اور نہ ہی یہ اس کو جو ہے ڈش واش کو خراب ہونے دے گا بہت اچھے سے یہ ورک کرے گا تو اب یہ چیزیں ڈال دیئے میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اگر آپ اس کے اندر کلر ڈالنا چاہیں کوئی بھی کلر یلو کلر گرین ریڈ جو آپ اس کے اندر جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں ایک سے دو چھٹکی آپ کلر ایڈ کر دیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اسی طرح ہی رکھیں میں نے اس کو اس کے اندر کلر ایڈ نہیں کرنا اس کو میں ایسے ہی بنا کے سیل کروں گی تو یہ میں نے اتنا زیادہ سیل کرنے کے لیے ہی بنایا ہے کیونکہ میرے گھر میں اتنے زیادہ تو برطن نہیں ہوتے کہ میں اتنا زیادہ یوز کروں گی تو یہ میں نے سیل کرنا تھا اس لیے جو ہے میں نے یہ بنایا ہے بہت ہی کم بجڑ میں بن کے ریڈی ہوا ہے بہت ہی جو ہے کم چیزیں اس کے اندر گئی ہیں اب اس کو میں ٹھیک کرنے کے لیے تاکہ یہ جو ہے جب میں سیل کروں تو ان کو پسند آجے ٹھیک ٹھیک سا ہر کوئی پسند کرتا ہے لکورٹ تو کوئی بھی ہیوز نہیں کرتا اگر آپ نے فرش بغیرہ دھونا ہے یہ واشروم بغیرہ دھونے ہیں تو پھر آپ لکورٹ ہی رہنے دے اور اس کے اندر سے تھوڑا سا آپ ڈالیں ایک ٹپ کے اندر اور اس کے اندر پانی ڈال کے اچھے سے مکس کر کے آپ فرش دھویں سنگ دھویں جو آپ نے دھونا ہے آپ دھو سکتے ہیں واشروم اس سے بہت اچھے سے جو ہے نا صاف ہوتے ہیں تو جب سیل کرنے ہیں تو وہ تو ٹھیک والا ہی پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں دو چمت جو ہے نا بھر کے جو ہے نمک ایڈ کروں گی یہ کیمیکل نمک ہے یہ شوپ سے ملا ہے وہ کیمیکل شوپ سے یا پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے انہیں کہنا جا کے کہ آپ لوگوں نے وہی ڈش واش جو ہے لکورٹ بنانا ہے تو اس کی تمام چیزیں دے دیں تو وہ آپ کو دے دیں گے تو یہاں پہ جو ہے نا ہاف اپ ٹی سپون کر کے میں نے اس کو ڈالا ہے آشتہ آشتہ اس کو مکس کرتے جانا تاکہ یہ اچھے سے ڈیزولو ہو جائے اور جو ہے نا اس کی اچھے سے ٹھیک ہو جائے گھر والا نمک اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو آئیوڈی نمک بلکل بھی یوز نہیں کرنا جو سادہ نمک ہوتا ہے پیسا ہوا بریق سا وہ آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے نمک جو ہے نا وہ سیرو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ بن کے ریڈی ہو چکا تھا تقریباً پانچ سے چھ بوتل جو ہے میری بن چکی تھی تو بہت اچھے سے اس کے اندر میں نے شیمپو بیس کا استعمال بلکل بھی نہیں کیا تو دیکھیں اگر وہ کرتی تو کتنی ساری جھاگ بننی تھی وہ میں نے یوز نہیں کی تو دیکھیں بہت ہی اچھے سے جو ہے اس کے جو ہے نا جھاگ بن چکی ہے بہت اچھا سا یہ مارا ڈش ووش بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی اس طریقے سے اس کو بنائیے گا اور جو ہے نا اس کو سیل کیجئے گا تین چار سو میں اتنا سا زیادہ جو ہے نا لیکوڈ بن جاتا ہے اور ہزاروں میں یہ بکتا ہے مجھے دے اجازت اللہ حافظ